بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پیسے آپ نے ایڈ کرنے ہیں اپنے پیپال اکاؤنڈ میں دوستو ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ یہ پیسے کا مسئلہ ہے اس لیے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں این تک دیکھیں کہیں سے بھی کس بھی پارٹ کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو I will not be responsible for your money میں آپ کے پیسے کا ذمہ دار نہیں ہوگا کیونکہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھتے اور اس کو جیسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس ایمپلیمنٹ نہیں کرتے تو میں آپ کے پیسے کا ذمہ وار نہیں ہوں اگر آپ کے پیسے چلے جاتے ہیں تو I will not be responsible اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو I will be responsible تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے اب ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے دوستو ویڈیو کو اسکپ کرو گے آپ کو پہلے سی بتا چکا ہوں کوئی میں responsible نہیں ہوگا تو آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے گوگل کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ککی چنجر یہاں پر سرچ کرنا ہے گوگل میں تو آپ کے سامنے یہی ویب سائٹ آ جائے گی cookiechanger.com تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو جیسے یہاں پر آپ کلک کرو گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو پاکستانی ویب سائٹ ہے ای کرنسی ایکسچنجر ویب سائٹ ہے یہاں پر لوگ آ کر کرنسی کو ایکسچنج کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے انٹرفیس دیکھیں کہ بین سیل ایکرنسی پاکستان فاسٹ ایکسچنجر یہ پاکستان میں ورکنگ ہے اور ریل ویب سائٹ ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹیلی بیسز پر یہاں سے ایکسچنج کرواتے ہیں لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ پیسے ڈپوزٹ کرنے پیسے ایڈ کرنے اپنے پیپال اکانڈ میں تو کیسے کریں گے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ آؤٹ آف کنٹری ورکنگ اس وقت نہیں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو یہ ویب سائٹ ورکنگ نہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پیپال نہیں ہے دوستو دونوں مسئلے آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ فارنکنٹری سے ہیں انڈیا سے ہیں یہاں کسی اور کنٹری سے ہیں تب بھی آپ یہاں سے ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں پیسے ایڈ کروا سکتے ہیں اپنے پیپال اکانڈ میں لیکن جو طریقہ بتانے لگاؤں اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے سے باہر کے کسی ملک سے تو آپ کیسے کریں گے تو آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے تو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کارنر پر آپ کو تین لینڈز نظر آنگی آپ نے کلک کرنا ہے ان تین لینڈز پر تو جیسے آپ کلک کرو یہاں پر دیکھیں کہ کانٹیکٹ اس کی ایک آپشن آپ نے اس پر کرنا ہے کلک ٹھیک ہو گیا اب آپ جیسے اس پر کلک کرو گے یہاں پر کافی سارے آپشنز ہیں آپ نے کسی بھی ایک آپشن کو یہاں ہاں سے سلیٹ نہیں کرنا آپ نے جو کام کرنا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ وارس ایپ کی ایک نمبر ہے آپ نے اس کو ٹیپ کرنا ہے پریس لوگ کرنا ہے اس کو دبانا ہے تو آپ کے پاس ایک کاپی ہونا لگ جائے گا یہاں پر دیکھیں کہ کاپی کی ایک آپشن آ چکی ہے تو جیسے آپ اس کو دباؤں گے پریس کرو گے نیچے کال کی آپشن آ چکی ہے لیکن آپ نے کSerی میں کuments کو اپنے دالر میں اس کو لکھ لینا ہے لکھ لینے کے بعد آپ نے اس وارسپ پر کانٹیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ آن لائن ہی رہتے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں یا ہم ایڈیا سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے ہیں ہم ایکسچینج کروانا چاہتے ہیں اپنے پی پال اکانڈ میں ڈیپوزٹ کروانا چاہتے ہیں کیا ہم آپ کے ویب سائٹ سے آرڈ ریپلیس کریں کہ نہیں تو دوستو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم یہ آپ کو سروس نہ دیں اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم یہ آپ کو سروس دیں تو مطلب کہ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کانٹیٹ کرنا ہے اس وارسپ پر آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہم اپنے پی پال اکانڈ میں پیسے ڈیپوزٹ کروانا چاہتے ہیں کیا آپ ہمیں سروس دیں گے کی نہیں اگر یہ لوگ کہتے کہ ہاں آپ وارٹر پلیس کریں تو آپ نے پھر سیکنڈ کام سٹارٹ کرنا جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا نمبر ون جی آپ نے کام کرنا ہے کہ ان سے کانٹیٹ کرنا ہے کوکی چنجر ٹیم کے ساتھ کہ ہم نے پیسے ڈیپوزٹ کروانے اپنے پی پال اکانڈ میں ان کو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں ہم انڈیا سے ہم کسی اور کنٹری سے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے پیسے ڈیپوزٹ کروانے تو وہ آپ کو اگر کہتا ہے کہ ہاں ہم آپ کو پیسے سینڈ کریں گے پی پال اکانڈ میں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ویب سائٹ کو پیچھے آپ نے جانا ہے پیچھے جانا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کانٹیک کر لیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو سروس دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کام کرنا ہے ریجسٹر پر کرنا ہے کلک تو جیسے یہاں پر ریجسٹر پر آپ کلک کر گئے یہاں پر یہ دیکھیں کہ سین اپ کی ایک فارم آ چکی یوزر نیم آپ نے دینا ہے ایمیل ریس دینا ہے موبائل نمبر دینا ہے اس کے بعد پاسورڈ دینا ہے اس کے بعد پاسورڈ کو کنفرم کر کے ریجسٹر پر کرنا ہے کلک تو آپ کے ایکاؤنڈ یہاں پر Completely successfully created ہو جائے گی ایکاؤنڈ create کرنے کے بعد آپ نے اپنے ایکاؤنڈ میں لاؤگئن کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے لاؤگئن پر click کرنا ہے تو جیسے یہاں پر آپ لاؤگئن پر click کروئے یہ دیکھیں کہ آپ نے ایمیل ایڈرس دینے اور پاسورٹ دینے اور لاؤگئن ہو جانے تو میں اپنا ایمیل ایڈرس اور پاسورٹ دیکھیں یہاں پر لاؤگئن پر click کر لیتا ہوں تو پورسٹ کام آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کانٹیٹ کرنا ہے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے پیسے ڈیپوزٹ کروانے ہیں اپنے پیپال اکونڈ میں کیا آپ سرس دے رہے ہیں کی نہیں اگر وہ کہتے ہیں تو تب ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے پہلے نہیں کرنا دوستو تو اب آپ کے سامنے یہ آپشنس آ جائیں گے یہاں پر اوپر ہے کہ سینڈ اور دوسرا ہے ریسیو اب یہاں پر آپ کس چیز میں ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اویسلی آپ پیپال میں ڈیپوزٹ کروارہے ہیں پیپال میں پیسے ایڈ کروارہے ہیں تو آپ نے یہاں پر پیپال سیٹ کرنا ہے جیہاں دوستو آپ نے یہاں پر پیپال سیٹ کرنا ہے اوپر میتھڑ ہے کہ آپ کس کے طرح یہاں پر ڈیپوزٹ کروارہے ہیں تو یہاں پر جو ہے سینڈ کی آپشن ہے یہاں پر بینک کی یہاں پر جیسے کلی کروئے ہیں تو یہاں پر کافی سارے آپشنس آ چکے ہیں کہ آپ کس میتھڑ کے طرح اپنے پیسے ایڈ کروارہے ہیں اپنے پیپل اکاؤنڈ میں تو میں آپ کو سمپلی ان میں سے ایک کر کے دکھاؤں گا باقی آپ نے خود کرنے میں پرفیکٹ منی سے پیسے ڈیپوزٹ کروانا چاہتا ہوں اپنے پیپل اکاؤنڈ میں تو اوپر میں پرفیکٹ منی سیلٹ کروں گا آپ یہاں سے بینک بھی سیلٹ کر سکتے ہیں یا کوئی ویب منی یا ایڈوی کیش وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپشنسیں وہ آپ نے سیٹ کرنے اس کے بعد کتنی اماؤنڈ آپ نے ڈیپوزٹ کروانی اپنے پیپل اکاؤنڈ میں تو میں یہاں پر پاکستانی لکھ دیتا ہوں کہ پچیس ہزار تو جیسے ہم نے یہاں پر پرفیکٹ منی لکھا اس کے بعد نیچے ہم نے ریسیو ہم کر رہے ہیں پیپل میں تو پچیس ہزار ہم سینڈ کریں گے ان کو تو یہ پرفیکٹ منی کے طرح سوری میں یہاں پر بینک پہلے تھا تو ایک سو دس ڈالر کر لیتا ہوں کیونکہ ڈالر میں ہے تو میں یہاں پر ایک سو دس جیسے میں نے کیا تو مجھے پیپل میں ریسیو ہوں گے ایک سو دو ڈالر اب یہ دیکھیں کہ میں سینڈ کر رہا ہوں پرفیکٹ منی یو ایس ٹی ایک سو دس ڈالر ان کو جائیں گے کوکی چینجر ٹیم کو یہ مجھے بھیج دیں گے پیپل میں پیسے ایک سو دو ڈالر اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد آپ نے ایکسچنج پر کرنا ہے کلک تو جیسے آپ یہاں پر ایکسچنج پر کلک کرو گے جی تو دوستو آپ نے کرنا کہے کہ ایکسچنج پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے یہاں پر ایکسچنج پر کلک کرو گے یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایڈیشنل انفارمیشن یہ مانگ رہے ہیں کہ مزید آپ انہیں انفارمیشن دینے ہیں یہاں پر ایمیل ایڈرس آپ نے اپنی ایمیل ایڈرس دینی ہے اس کے بعد یہاں پیپل اکاؤنٹ مطلب آپ نے ایمیل ایڈرس دینا ہے پیپال کا اکاؤنٹ دینا ہے جس پیپال میں آپ ڈپوزٹ کروانا چاہتے ہیں یا آپ پیسے ایڈ کروا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر وہی دینا ہے تو اوپر آپ نے اپنا ایمیل ایڈرس دینا ہے نیچے آپ نے پیپال اکاؤنٹ دینا ہے تو میں اوپر یہاں پر ڈیمو کی طور پر یہاں پر یہ اپنا ایمیل ایڈرس دی رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں نے لکھا مطلب کہ آپ نے یہاں پر اپنی پیپال کی ایمیل دینی ہے یا اکاؤنٹ دینی ہے اس کے بعد آپ نے پروسس ایکسچنج پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ پروسس ایکسچنج پر کلک کرو گے تو یہ آپ کو ریڈ ڈائریکٹ کر دے گا یہاں پر آپ نے اپنی انفرمیشن کو کنفرم کر لینا ہے یہاں پر بتایا جارہا کہ پرفیکٹ منی یو ایس ٹی آپ ایکسچنج کروا رہے ہیں پیپال اکاؤنٹ میں مطلب کہ پرفیکٹ منی کے ثرو آپ پیسے ایڈ کروا رہے ہیں اپنے پیپال اکاؤنٹ میں اس کے بعد ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پیسے ہمیں ریسیب ہوں گے تو ہم مینیولی آپ کو پیپال میں پیسے سینڈ کر دیں گے نیچے یہ ہے کہ ایکسچنج آئی ڈی آپ کی یہ ہے اس کے بعد آپ اماؤنٹ آپ کو ریسیب ایک سو دو ڈالر ہوگی کیونکہ ہم نے ایک سو دو ڈالر سیٹ کیا اس کے بعد یور پیپال اکاؤنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ ہے اور اس کے بعد یور ایمیل ایڈرس آپ کا یہ ہے ایکسچنج فی بتا رہے ہیں کہ تین پرسنٹ اور آپ نے اس کی سکرین شارٹ لے لینا ہے کیونکہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ ان سے کانٹریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کن فرم آٹر پر کن آئی کلک تو جیسے آپ کن فرم آٹر پر کلک کروئے یہ دکھیں کہ ریڈاریٹ کر دیں گے پرفیکٹ منی میں وہاں سے آپ نے پیسے ان کو سینڈ کرنے کوکی چنجر ٹیم کو تو ہوگا کیا کہ دس پندرہ منٹ کے بعد وہ آپ کو پیسے آپ کو سینڈ کر دیں گے آپ کے پیپال اکاؤنٹ میں تو یہ آپ کو ریڈاریٹ کر دے گا کیونکہ ہم نے پرفیکٹ منی سے ہم ڈپوزٹ کروا رہے ہیں جی تو دوستو آپ جیسے کن فرم پر کلک کروئے تو یہ آپ کو ریڈاریٹ کر دے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے پرفیکٹ منی اکاؤنٹ پر وہاں سے آپ نے ان کو پیمنٹ سینڈ کرنی ہے تو یہ آپ کو پیسے بھیج دیں گے آپ کے پیپال اکاؤنٹ میں نمبر ٹو اگر آپ کسی اور میتھڈ کے ترور ڈپوزٹ کروا رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی سمپل ہے یہاں پر دیکھیں کہ اگر میں یہاں پر کلک کروں تو یہاں پر آپ بینک کو سیلٹ کر کے یہاں سے پیپال بینک ٹو آپ یہاں پر پیپال جو انڈ ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں وہ بھی بہت ایزی ہے اگر آپ یہاں سے ویب منی کو سیلٹ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت ایزی ہے تو ویب منی کے طرح بھی آپ یہاں سے ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی طریقے سے آپ یہاں پر آ کر اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں تو بہت ہی سمپل ہے آپ نے کرنا کہہ کہ ویب منی کو اگر آپ سیلٹ کر رہے ہیں تو ویب منی اوپر آپ نے سیلٹ کرنا نیچے پیpox میں ڈیپائل میں ڈیپائل کروا رہے ہیں تو وہ آپ نے سیلٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کسی بھی کرنسی ایکسینجر کے ساتھ ڈیپائل کروا سکتے ہیں کسی ایکسینج پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو ریڈائیٹ کر دے گا نیکس پیج پر وہاں پر یہ آپ کو کہے گا کہ مینیو لی آپ جو ہیں ہماری پرس میں پیسے سنڈ کریں تو آپ ان کو پیسے سنڈ کریں گے تو یہ آپ کو ڈیپائلiar آپ کی پیسے کر دے گا آپ کے پیپل اکاؤنڈ میں تو بات آپ کو سب سے پہلے یہ کرنے کہ آپ نے ان کے ساتھ کانٹیٹ کرنا ہے وارسپ کے تھوڑ تب ہی آپ کے جا کر بعد میں جو میں نے پروسس کا طریقہ بتائے لاغنگ کریٹ اکاؤنٹ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ آپ کو بعد میں کرنا ہے سب سے پہلے کانٹیٹ کرنا ہے یہ آپ کو مینیولی بھی کر دیں گے اگر آپ ان کے ساتھ وارسپ کے تھوڑ کانٹیٹ کرتے ہیں اور آپ پاکستان سے آپ نے جیس کچھ یا ایزی پیسہ ان کو مینیولی کر دینا اور اس کے بعد آپ نے اپنی پیپل کی ایمیل ایڈرس تھی نہیں یہ آپ کو پیسے سینڈ کر دیں گے آپ کی پیپل کے ایڈرس پر یا اگر آپ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں بینک کے تھوڑ کسی کسی بھی طریقے سے آپ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں یہ آپ کو پیسے بھیج دیں گے آپ کے پیپل اکاؤنڈ میں لیکن واضح ہے کہ آپ نے کانٹیٹ کرنا ہے وارسپ کے تھوڑ اگر آپ انڈیا سے ہیں تب ہی بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ وہاں پر آپ پیٹیم کو کسی بھی چیز کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کو پیسے سینڈ کرنا ہے بینک کے تھوڑ بھی سینڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو پیسے بھیج دیں گے آپ کے پیپل اکاؤنڈ میں تو اسی طریقے سے آپ اپنے پیپل اکاؤنڈ میں ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں واضح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کے ساتھ کانٹیٹ کرنا ہے اگر آپ کانٹیٹ نہیں کرتے آ کر دیریکٹ یہی طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو میں اس کا ذمہ وار نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو سب سے پہلے ان سے پوچھنا ہے کہ ہم یہاں پر آرڈر پلیس کریں کی نہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ پلیس کریں تب ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ملتے ہیں یہ ویڈیو میں اللہ حافظ